ہالو دوستو اس ویڈیو میں انبوکسنگ ویڈیو کرنے والے ہیں آئی سی آئی بھائنگ کا کےڈیٹ کارٹ کا دوستو اس کو میں نے ایفوڈی پر لیا تھا اس میں کیا کچھ لیمیٹ وغیرہ ملا ہے سارا ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا بھی اس کو میں نے ایک بھی بار اپن نہیں کیا ہوں اس میں سے تو اس کو دوستو یہاں سے میں اپن کر لیتا ہوں تو یہ دوستو یہاں پر ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں کیا کچھ مل جاتا ہے تو اس کو اپن کرنے کے بعد اب اس کو رکھتے ہیں اس طرف سائیڈ میں باقی یہ رہا دوستو کریڈٹ کارڈ اس نے کیا کچھ لیمٹ وغیر رہنگا ہے سارے ڈیٹیل میں آپ کو دکھاتا ہوں اور کتنے کا میں نے ایفٹی کیا تو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں تو اس کو دوستو ابھی رکھتے ہیں سائیڈ میں اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو اٹھارہ ہزار کا لیمٹ ملا ہوا ہے باقی اس کو میں نے بیس ہزار کا ایفٹی کیا تھا اٹھارہ ہزار کا لیمٹ ملا ہوا ہے اور اٹھیم کارڈ سے کائس نکالنے کا اٹھارہ سو روپے نکالنے کا لیمٹ ہے لیکن اٹھیم کارڈ سے تو پیسہ نکالنے کا جرورت نہیں ہے باقی نکالنا بھی نہیں باقی اس کا جو لیمٹ ہے اٹھارہ ہزار ہے بیس ہزار کا ایفٹی باقی اس کو رکھتے ہیں سائیڈ میں اور اس میں اس کے بعد دوستو آپ کا یہ مل جائے گا اور اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے اس ان کے علاوہ تو یہ رہا دوستو یہ ایڈٹ کارڈ یہ ایڈٹ کارڈ دوستو کتنے دن میں آیا ہے وہ بتا دیتا ہوں دوستو یہ اپلائی کرنے کے بعد ایفڈی کرنے کے بعد سات دن کے آس پاس یہ پوسٹ آفیس کو تھروں گھر میں آ گیا تھا باقی اس کو میں نے ایفڈی کیا تھا تو ایک دو دن بعد میرے آئی موبائل میں یہ سو کرنے لگیا تھا آئی جو ایفڈی کے ایڈٹ کارڈ ہے باقی اس کا پرائج وغیرہ دوستو بلکل جیرو ہے لائف ٹائم پھرے کے لیے ملتا ہے ایفڈی کو مل جاتا ہے باقی آپ لوگ دس ہجار سے سٹارٹنگ ہو جاتا ہے دس ہجار کبھی کر سکتے ہیں بیس ہجار تیس ہجار پچاس ہجار جسنا کے بھی آپ کو کرنا ہے آپ لوگ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں باقی اگر آپ کو جرورت رہے تب وہ ایسے نہیں کہ آنے کے لیے آپ لوگ لے لیں گے تو خرجہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہی کچھ ہے اس کے بارے میں باقی اس کا ایٹی ایم پن وغیرہ تو آپ نے آئی موبائل وغیرہ سٹ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ باقی اس کے بارے میں جاننا ہو کچھ ہوت تو اگر اس کو آپ لوگ افڈی کریڈٹ کارٹ کس طریقے سے بند کیا جاتا ہے وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں بھی آپ کو سکر رہا ہوگا ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں یا فلنگ اڈکٹسن بوپس میں بھی مل جائے گا